کہ کیوں اس میں تمام لوگوں کو شامل کیا گیا اور کیوں آپ کے ساڑھے پانچ عرب روپے ہے جو پشکے ساتھ تھے کہ وہ ایریز آپ نے چھوڑے ہمارے لیے اسی طرح اگر ہم دیکھیں کینسر کے بہت اچھا پروگرام تھا جو کہ گیارہ سال سے چل رہا تھا اور کینسر کی دوائیاں بہت زیادہ مہنگی ہیں وہ پروگرام گیارہ سال سے بلکل کنٹینئوس جا رہا تھا کیوں اس کو جلائے میں بن کیا گیا اس کو ڈیلے کیا گیا اس کے پیسے نہیں ریلیز کیے گئے اور جو ہزاروں مریض اس میں سے افیکٹڈ ہوئے تھے ان کا ذمہ دار کون ہوگا تو انہوں نے تو ہمارے پروگرام میں گڑھور کی لیکن ہم پھر بھی نہیں چاہتے کہ غریبوں کو کوئی تکلیف پہنچے ہم نے وہ بھی دوبارہ اس کے لیے بھی ایلوٹیزمنٹس کر دی ہیں اور اس کو بھی آج ہم سی ایم صاحب نے سپیسیفیکلی دو اور اگر روکے جاری کر دی ہیں دو اور اگر روکے انشاء رہے ان کے بعد ہو جائیں گے تو سی اتکارڈ پروگرام جاری رہے گا اور انشاءاللہ ہم پوشش کریں گے جتنے بھی اس میں ٹرانسپیرنسی اور اگرومنٹ لاسکے ہم پائیں گے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ کریں گے اور جانے سے پہلے اگر میں یہ ایک کام کر جاؤں کہ ٹرانسپیرنسی اور ایفیشنسی ہم ان پروگرامز میں جائیں تو میرے خاند میں یہی ہماری ایک بہت بڑی کنٹریبیشن ہو گی سپیشلی اس میں انٹرین کیا ہے دو عرب روپے ان کو جاری کر دیا گیا گیا اور دو عرب روپے امیڈیٹلی آفتر اید ان کو ہم دے دیں گے حالانکہ پروگرام اوروں کا ہے لیکن ہم اس کو پھر بھی اون کر رہے ہیں ہم نے اس کو کبھی بھی ڈیسون نہیں کیا کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بند ہو اور غریبوں کا علاج مخت علاج بند ہو زور غریب کو پڑے گا اور کم از کم از ار ڈاکٹر میں خود بھی کینسر آ آ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا ڈائریکٹر ہوں مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ پھر بے بس ہو جاتے ہیں کیا کیا ان کو بیچنا پڑتا ہے جب آپ ان کا علاج بند کر دیں گے تو کم از کم مجھ سے یہ ایکسپیکٹ نہ کیا جائے کہ میں ایک اچھا پروگرام جس میں رہیوں کو پائدہ ہو رہا ہے اس کو میں بند کر رہو لیکن کم از کمانا اس کو سسٹینبل رکھنا چاہیے تو آپ کے لیے بریکنگ نیوز یہ ہے شاید آپ کو مل بھی گئی ہو کہ صحت کارڈ پروگرام دوبارہ شروع ہو چکا ہے سٹیٹ لائف نے لیٹر جاری کر دیا ہے اور تمام ہاسپٹلز کو انہوں نے انسٹرکشنز بھیج دی ہیں کہ جو آپ نے کل لیٹر ہم نے بھیجا تھا وہ ویڈرا ہو گیا ہے اور تمام جو سہودیات ہیں سیاد کارڈ کی وہ دوبارہ شروع ہو چکی ہیں ہاسپٹلز کا سٹینڈرڈ لو ہے اس میں یہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کس قسم کے سٹینڈرڈز ہمیں ہاسپٹل رکھنی چاہیے مجھے ایک آگے گیا تھا کہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ بہت زیادہ سپتائل لئے ہیں تو ہمیں سٹینڈرڈ لو رکھے کیوں اپنے سٹینڈرڈ ہم کم کریں ہم کو پیسے دونے ہیں کہ مفتو ہمارے لیے وہ نہیں کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم سٹینڈرڈ دے کریں ان کو چاہیے کہ اپنا سٹینڈرڈ آئی کریں ہم سے پیسے لے رہے ہیں اور کما رہے ہیں زیادہ تر فراویٹ ہاسپٹل کا تو میرے خان میں اس وقت ذریعہ معاشت سیدکار ہے جو ان کی کمائیاں ہو رہی ہیں وہ سیدکار سے ہو رہی ہیں تو کیوں وہ ان پیسوں سے جو ان کو مل رہے ہیں نہ یہ اپنا وہ اپنا سٹینڈرڈ اپنا سٹینڈرڈ کریں میں نے کچھ اسپطال ویزٹ کیے تھے آپ یقین کریں کہ بعض تو ایسے تھے کہ مج ہرانگی تھی کیسے اپنی اپنی دیا گیا ہے تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ایسے اسپطالوں کو نکال لیں جو کہ سکسٹی سکس پرسنٹ اس وقت جو علاج ہو رہا ہے وہ پرائیٹ ہسپٹل سے رہا ہے صرف تورٹی سی پرسنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے تو ہم یہ بھی اب ٹرائ کر رہے ہیں کہ تمام گورنمنٹ ہاسپٹلز میں چاہیے وہ ڈی ایچ کیوں ہے چاہیے وہ ایم ٹی آئیز ہیں چاہیے وہ ٹی ایچ کیوں ہیں سب ہ ہمارے پاس اکرپنٹ ہے ہمارے پاس سپیشلسٹ ہیں پراویٹ سیکٹر سے زیادہ سگڑے سپیشلسٹ ہیں کیوں وہ وہاں پہ علاج نہیں کر رہے اور اکراس در روڈ ان کا پراویٹ اسپتال ہے وہاں پہ جا کے وہی علاج جو اسپتال میں وہ ریفیوس کر رہے ہیں وہ جا کے اپنے پراویٹ اسپتال میں کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اس پر بھی ہے